دوستو میں کامران خان ہوں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریز ناظرین جہانگیر ترین اور علیم خان کی استحقام پاکستان پارٹی کو بڑی کامیابی ملی ہے علیم خان کئی ہفتوں کی جد و جہد کے بعد پی ٹی آئی کی ایک اور اہم شخصیت کو توڑنے میں آخرکار کامیاب ہو چکے ہیں مردہ ہوتی استحقام پاکستان پارٹی میں ایک بار پھر سے ممکنہ طور پر جان آ چکی ہے اگلے چند روز میں عمران خان کے انتہائی قریبی ساتھی استحقام پاکستان پارٹی میں ہی نظر آئیں گے آپ دیکھئے گا کہ بندے توڑنے کا جو کھیل ہے ایک بار پھر سے شروع ہو چکا ہے جہانگیر ترین علیم خان اور داکتبر لوگ جو ہیں بہت ایکٹیو ہو چکے ہیں اکتوبر کا مہینہ پی ٹی آئی پر عمران خان کے سپورٹرز پر بہت بھاری گزرنے لگا ہے دلوں پر تھام لیں ناظرین آج اس ویلوگ میں بات کروں گا اسی حوالے سے لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ نواز شریف کا تیارہ لندن سے اڑان بھر چکا ہے خودین حضرت آج سے ٹھیک دس دن بعد جب نواز شریف کا تیارہ پاکستان ائرپورٹ پر اترے گا تو ان کے ساتھ کیا ہوگا انتہائی ایکسکلوسیف معلومات ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں میرے ساتھ جڑے رہیے گا اور اس ویلوگ کو آخر تک دیکھئے گا کچھ انفرمیشن ہے آپ تمام سننے والوں کے لئے جانا بہت ضروری ہے ناظرین جہانگیر ترین اور علیم خان کی مردہ ہوتی پارٹی کو ایک نئی زندگی مل چکی ہے اس تیغام پاکستان پارٹی جس کی عوامی مقبولیت سی پر ہے نو مئی کے بعد یہ پارٹی وجود میں آتی ہے اور پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے رکنے اسمبلی کو زبردستی اس پارٹی میں دھگے لگیا ہے اب تک عمران خان کے پچاس سے زیادہ جو سابق ساتھی ہیں آئی پی پی کو جوائن کر چکے ہیں کل ہی علیم خان نے عمران خان کی ایک اور وکٹ کو گرایا اور حرف ساباز سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے سابق زلی صدر شیب حیات تارڑ کو اپنی پارٹی میں شامل کر لیا ہے ناظرین عمران خان کے ساتھیوں کے خلاف گھیرہ مزید تنگ کیا جائے گا اور ان کی رہائی صرف اس صورت میں ممکن ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر کہ وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جہانگیر ترین کی استحقام پاکستان پارٹی کو جوائن کرے بہت سکت صورتحال کا سامنا رہے گا عمران خان اور اس کے ساتھیوں کو اس کے چاہنے والوں کو ووٹرز کو سپوٹرز کو ناظرین ذرا سمجھئے کہ استحقام پاکستان پارٹی کو وجود میں آئے تقریباً پانچ مہینے ہو چلے ہیں لیکن اب تک اس پارٹی میں شامل بڑے بڑے افلاتون ایک جلسہ بھی منعقد نہیں کر سکے ہیں تین ماہ پہلے سائرہ بانو نے استحقام پاکستان پارٹی کی اصلیت بے نکاب کی تھی اور عبام کو بتایا تھا کہ آئی پی پی میں اگر کمی ہے تو وہ کارکنان کی ہے ووٹرز کی ہے اس پارٹی کے قیام سے لے کر اب تک اس کے لیڈران نے جنوبی پنجاب سے لے کر کراچی تک لوگوں کو اپنی پارٹی میں بھر رکھا ہے لیکن کوئی ایک بھی ورکرز کنونشن کرانے میں یہ ہمیشہ کی طرح ناکام رہی ہے ناظرین اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے لیے بہت خطرناک ہیں اگلے دس سے پندرہ روز کے دوران عمران خان کے مزید ساتھیوں کو پی ٹی آئی چھڑوا کر اس تحقام پاکستان میں یقینی طور پر شامل کروائے جائے گا لیکن کیا یہ لیڈران عمران خان اور تحریک انصاف کو چھوڑ کر اس تحقام پاکستان پارٹی میں بھی عوامی مقبولیت حاصل کر پائیں گے دوستو یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں اس کا جواب نیچے موجود کمن باکس میں لکھ کر ہم تک ضرور پہنچائیے گا بے درے اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا ہمارا کمن باکس حاضر ہے آگے بڑھتے ہیں ناظرین دوسری طرف باؤ جی کا جو تیارہ ہے لندن سے پرواز کر چکا ہے سعودی عرب اور یو اے میں چند روز گزارنے کے بعد نواز شریف 21 اکٹوبر کو لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کریں گے نواز شریف کے ساتھ لاہور ائرپورٹ پر کیا سلوک کیا جائے گا آپ کیا سوچتے ہیں اس کا بھی جواب دیجئے سینئر صاحبی نسرت جعوید نے یہ بہت بڑا انکشاف کیا وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف جیسے ہی ائرپورٹ پر اترتے ہیں تو انہیں لوگوں کی شکل دیکھتے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ آخر ہاتھ ہو گیا ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بڑی عجیب سی بات ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اور دشمن تو نہیں تھا ناظرین نواز شریف کو خود بھی اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ان کے ساتھ دوہزار اٹھارہ والا معاملہ پیش نہ آ جائے دوہزار اٹھارہ میں لاہور ائرپورٹ پر لینڈ ہوتے ساتھ ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان کے ساتھ یہ غداری ان کے بھائی شباز شریف نے کی تھی یہ والا باقیہ میں شاید آپ کو سنانت سکوں آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب لاہور ائرپورٹ پر اترے تھے دوہزار اٹھارہ میں تو ان کو ان مشکلات کا اور کس طریقے سے جو سارے معاملات تھے کس طریقے سے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی وہ ساری صورتحال آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے خوادین عزرات اب ایک طرح سے میں بڑی مجبوری میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی سیاست میں ایک طرح سے دم آدم مست کل اندر ہونے لگا ہے کیونکہ میاں محمد نواز شریف اس وقت بہت مضبوط حلقوں کو ساتھ جوڑ کر بہت طاقتور لوگوں کو ساتھ جوڑ کر پاکستان آنے کا پلانت مکمل طور پر بنا چکے ہیں اور ان کا جو تیارہ ہے وہ لندن سے تو اڑان بھر چکا ہے وہ براستہ سعودی عرب اور یو ائی تقریباً اکیس تاریخ تک انشاءاللہ پاکستان پہنچیں گے اور ممکنہ طور پر اگر انہوں نے ارادہ ترک نہیں کیا کیونکہ جو موسم کی طرح ہی ہے کہ کب بارش ہو جائے اور اور وہ جو بارش ہے وہ بارانِ رحمت ہو یا خدا نخواستہ زحمت اٹھانی پڑ سکتی ہے تو دیکھتے ہیں ابھی تو تقریباً ایک طرح سے ایک افتے سے زائد عرصہ بھی درکار ہے کہ ساری صورتحال کو سمجھنے کے لیے اکیس اکتوبر کو جب وہ پاکستان پہنچتے ہیں اس سے پہلے کچھ بھی کہنا کبل از وقت ہی ہوگا لیکن یہ یاد رہے کہ یہ وہی میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں جو اس وقت ایک سیٹنگ کے دہت پاکستان آ رہے ہیں یا بلائے جا رہا ہے یا ان کو لائے جا رہا ہے اور کس طریقے سے ان کو مسلط کروائے جائے گا وہ ساری باتیں اپنی جگہ لیکن ان کو بہت بڑے چیلنجز ہیں کیونکہ یہ وہی پارٹی ہے یہ وہی میاں محمد نواز شریف ہیں یہ وہی آل شریف ہے یہ وہی جناب محترم شہباز شریف کے بھائی ہیں یہ وہی محترمہ مریم نواز صاحبہ کے والد گرامی ہیں جنہوں نے اس پوری جماعت نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو کا مطلب کیا تھا ووٹ کو عزت دو کا مطلب صرف اور صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنی ایک تحریک میں جان پھونک دی تھی اور وہ واقعی بہت طاقتور تحریک تھی یہ بہت مضبوط نظریہ تھا یہ بہت مستحکم بیانیہ تھا اس پر لوگ جڑنا شروع ہوئے تھے دماغی طور پر جو نیوٹرل تھے پاکستان کے حامی تھے پاکستان کی سالمیت جن کو عزیز تھی پاکستان کا اس تحکام جن کو عزیز تھا اور جو پاکستان کی معیشت کو مضبوط دیکھنا چاہتے تھے لوگ ان کے ساتھ جڑنا شروع ہوئے تھے ووٹ کو عزت دو کے نعرے پر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اتنا مضبوط اور خوبصورت نعرہ تھا کہ ہر پاکستانی یہ سمجھتا تھا کہ اب ممکنہ طور پر ہماری جو آواز ہے ہمارا جو ووٹ ہے جو ووٹ کی حرمت ہے ووٹ کی طاقت ہے اور جو جمہور کی جو آواز ہے عوام کی جو آواز ہے اس سے ہمیں جمہوریت کو استحقام بکشا جائے گا اس طریقے سے پورے پاکستان کے اندر ایک فضا قائم ہو گئی تھی کہ شاید اب واقعی حقیقی جمہوری جماعت پاکستان میں جو ہے وہ اقتدار سنبھالے گی اور حقیقی جمہوری جماعت ہی ہے جس سے پاکستان کا مستقبل پاکستان کی عوام کا مستقبل جڑا ہے اور ممکنہ طور پر یہ نون لیگ ہی تھی جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ووٹ کو عزت دو لیکن سارا سینیریو چینج ہوتا ہے اور اب یہ وہی جماعت ہے جو ممکنہ طور پر کچھ حلقوں کے ساتھ مل کر جس کو ہم ڈیل کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں ڈیل کرنے کے بعد پاکستان میں ان کو بلائے جا رہا ہے ان کو لائے جا رہا ہے دیکھیں گے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اب وہ اتنا خطرناک ان کو چیلنجز درپیش ہیں سب سے بڑا چیلنج میاں محمد نواز شریف صاحب اگر اکیس اکتوبر کو پاکستان میں لاہور میں لینڈ کرتے ہیں تو کیا ہوگا آٹھ دس مختلف ڈیپارٹمنٹس ہیں جو ان کے پیچھے ہیں اور بشمول پاکستان کی عدلیہ کے اگر یہ گرفتاری سے بچ بھی جاتے ہیں تو دوسرا بڑا چیلنج یہ ہوگا ناظرین کہ عمران خان کا جو بیانی ہے اس وقت اس وقت جو جناب محترم عمران خان صاحب کا جو بیانی ہے وہ یہ ہے حقیقی آزادی کا بیانی ہے یعنی وہ یہ کہتے تھے انہوں نے بڑے جلسوں میں جلوسوں میں اپنی ریلیز میں عوام کو جگہ دیا اور بتا دیا کہ پاکستان چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو جو آزاد ہوا تھا وہ بظاہر آپ کو لگتا ہے لیکن جو حقیقی آزادی ہے وہ آپ کو نصیب نہیں ہوئی ابھی بھی پاکستان کی جو عوامی حکومت ہے پاکستان کی جو جمہوری حکومت ہے پاکستان کی جو آئینی حکومت ہے وہ آج چھتر سال گزرنے کے باوجود بھی وہ قائم نہیں ہو سکی قانون کی آئین کی انصاف ناپس کرنے والے اداروں کی انصاف مہیا کرنے والے اداروں کی رٹ قائم آج تک پاکستان میں نہیں ہو سکی تو عمران خان نے پوری جمہور کو جگہ دیا تھا اب پاکستان کا بچہ بچہ اس بات کو سمجھتا ہے اس چیز کا ادراک رکھتا ہے اس چیز کا فہم و فراست کے ساتھ وہ تدبر اور فکر کے ساتھ یہ بات مانتا ہے کہ واقعی پاکستان کو حقیقی ازادی شاید نصیب نہیں ہو سکی کیونکہ پاکستان کی جو عوام کے فیصلے ہیں پاکستان کی جو عوام کے نمائندے ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنی مردی کے قانون پاس نہیں کروا سکتے عوام کی آواز نہیں بن سکتے یہ ایک بوگس نظام ہے اور شاید اس کو ایکسپوز کیا ہے عمران خان نے تو اسی وجہ سے عمران خان جیل میں ہونے کے باوجود بھی جو سٹیٹ سامنے آ رہے ہیں جو مختلف شماریات ہیں انٹرنیشنل اداروں کے جو مستند ذرائع ہیں مستند پلیٹ فارم ہیں جو سرویز کرتے ہیں ان کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان کے اندر شاید عمران خان تاریخ کی وہ واحد پولیٹیکل پرسنیلٹی ہے جو جیل میں ہونے کے باوجود بھی جس کا جو پپولیریٹی جو مقبولیت کا گراف ہے وہ سولہ فیصد بڑا ہے اور اس وقت عمران خان ٹاپ آف ڈا لسٹ یعنی کہ سب سے زیادہ ووٹ بینک بنانے والے پاکستان کے ایک اکیلے واحد تاریخی شخصیت بن چکے ہیں اور اس وقت ان کا جو ووٹ بینک ہے جو سٹیٹس بتاتے ہیں پولیٹیکل سرویز جو ہمارے سامنے آتے ہیں ان کی ریپورٹ کے مطابق اٹھانوے فیصد یعنی سو میں سے اٹھانوے لوگ وہ ہیں جو اس وقت عمران خان کو ووٹ دینے کے ہمی ہیں بلے پر مور لگانا چاہتے ہیں اگر ممکنہ طور پر دوہزار چوبیس میں الیکشن ہوتے ہیں تو سو میں سے اٹھانوے لوگ وہ ہیں جو عمران خان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں یعنی بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہاں نواز شریف کا ایک بیانیاں اور کہاں عمران خان کا وہ بیانیاں جو اس وقت گراؤنٹ پر موجود ہیں میاں مبنمہ شریف صاحب کو دوسرا بڑا چیلنج یہی ہوگا کہ وہ عمران خان کے بیانیاں کو نیوٹرل کرتے ہیں اس کو رد کرتے ہیں اس کی انٹی کمپین چلاتے ہیں پھر تیسرا بڑا چیلنج ہوگا کہ وہی نواز شریف جنہوں نے ووٹ کو عزتو کا نعرہ لگایا تھا وہ ختم ہو چکا ہے اپسلیٹ ہو چکا ہے مائنس ہو چکا ہے اب وہ نیا نعرہ نیا بیانیاں کیا دیتے ہیں یہ میرا آپ تمام سننے والوں سے سوال ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ میاں مبنمہ شریف واقعی اپنا نیا بیانیاں نیا نظریہ یا نیا منجن بیچ سکتے ہیں اپنی قیمتی رائی کا اظہار نیچے موجود کمنٹ باکس میں لکھ کر ہم تک ضرور پہنچائیے گا دوستو اس امید کے ساتھ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص رہے مکرم فرمائے اللہ تعالی پاکستان کی خیر فرمائے دوستو پاکستان سٹوری سے فیل وقت اتنا ہی مجھ کامران خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ